دہی بھینڈی ریسیپی بنانے کے لئے دیکھئے ہم اس کو بھینڈی کو لے لئے جو میڈیم سیج کی کونلی بھینڈی کو دیکھ 튀کے ہم ہاں کو لانا ہے خرید کے اور اس کو اچھے سے واش کرنا ہے واش کر لینے کے بعد اس کو اچھے سے ڈرائی کرنا ہے ہم کو ڈرائی کرنا لازمی ہے دیکھئے درائنے کرنے سے ہمارا جو بھی ہم ریسیپی جو رڑی کرنے جا رہے وہ ریسیپی میں چپ چپا پناہ آکے ریسیپی خراب ہو سکتی اس لئے اس کو سوکے کپڑے سے ہم اسے سے ڈرائے کر لیں گے ڈرائے کر لینے کے بعد اس کو کٹنے کا طریقہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اور اس کو بیچ میں سے چیر لگا کے ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیڑ ہے یا نہیں ہے دیکھ لینے کے بعد اس کو میڈیم سیس میں کٹ کر لیں گے دیکھئے دو سیٹ سے ہم اس کو کٹ کر لیں گے کٹ کر کے وہ نکال دیں گے اور بیچ میں سے کٹ لگیں گے کٹ لگا کے ہم اس کو چک کر لیں گے کہ بھینڈی ہماری اچھی ہے کیا ہے اگر اچھی ہے تو ڈالیں گے اگر کیڑ ہے تو پھیک دیں گے اور سیٹ سے دونوں سیٹ سے ایسے ہی کناروں سے کٹ کر لیں گے کٹ کر کے ہم کو کٹ کرنا تو لازمی ہے کیوں مولے تو ہماری بھینڈی اچھے سے گل جاتی اور اچھا ٹیسٹ بھی اندر تک پہنچتا اس کیلئے جو ٹیسٹ رہتا ہوں اندر تک پہنچتا اس میں ہم میڈیم سیٹس میں لیں گے زیادہ لانگ نہیں لیں گے ہم بھینڈی آپ بزار سے لاتے خود دیکھئے میڈیم سیٹس کی لائیے اور دیکھئے اچھے سے کٹ کریے اگر کیڑ ہے تو پھیک دیجئے دیکھئے اس میں کیڑ ہے نکال دیجئے اس کو ایسی اس کر کے میں پورے پروسیزر بھینڈی کو کٹ کر لوں گی ایک ہی سیٹس میں کٹ کریے آپ لوگ بھینڈی اگر بہت ہی چھوٹی ہے تو ویسے بھی دال سکتے اگر نہیں دو کٹ سکتے تو اس کے اندر سائز دیکھ کے آپ لوگ کٹ کر لیجئے دیکھئے ایسا کٹ کر لے کے ہم اس میں دیکھئے رڈی ہو گئی ہماری بھینڈی ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے دیکھئے دہیں دہیں ہم کو کتنا لینا ہے بھینڈی کے حساب سے لیں گے ہم یہ بھینڈی دیکھئے ہماری 250 ہے 250 گرام ہے 250 گرام سے زیادہ تھوڑا سا بڑھ کے ہی چھائیے دھائیں اس کو ہم اچھے سے فیٹ لیں گے اچھے سے فیٹنے کے بعد میں اس کے اندر ایٹ کروں گی دیکھئے میں اس کے اندر ایٹ کروں گی بیسن دو سے تین چمچ ایٹ کریے آپ چھوٹے چمچ سے اگر بڑے چمچ سے ہے تو دو چمچ ایٹ کریے بیسن ایٹ کر لینے کے بعد اس کو بھی اچھے سے فیٹنا ہے کیوں بھولے تو اس میں بھولیاں نہیں رہنا اچھے سے فیٹ لیں گے اس کو بھی بہت ہی ٹیسٹی ریسیپی ہے یہ دیکھئے چٹ پڑ بن جاتی ہے ریسیپی صبح ناسٹے میں یا بچوں کا لنچ میں ٹیفین میں بھی دے سکتے آپ یا ڈینر میں بھی اس کو کر سکتے یہ ریسیپی کو اچھے سے فیٹ لیں گے اس کو فیٹ لینے کے بعد میں اس کے اندر ایٹ کروں گی دیکھئے دیکھئے اچھے سے دیکھئے ہمارا ادھائیں کی بیٹر کتنا اچھا رڈی ہو گیا اس کے اندر میں ایٹ کروں گی لال مرز اگر آپ زیادہ تھی کھا کھاتے تو دو چمچ ایٹ کریے آپ کے حساب سے ایک چمچ میں دیکھئے نمک ایٹ کری اور آدھا چمچ میں اس کے اندر ہلدی ایٹ کری اس کے اندر میں ایٹ کروں گی ایک چمچ بڑے چمچ سے بھرکے ادھرک لائسن کا پیسٹ اور اس کو میں اچھے سے پھیٹ لوں گی پھیٹ لینے کے بعد اچھے سے مکس ہو جائیں گا یہ گھٹلیاں نے رہنا دیکھئے اچھے سے پھیٹی ہے اس کو دیکھئے کڑائی میں میں تیل ایٹ کر لی تیل کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے تیل اچھا گرم ہونے کے بعد میں اس کے اندر ایٹ کروں گی ہنگ تھوڑی سی دیکھئے دوسرے پین میں ہم لے لیے جو بھینڈی ہماری کٹ کر کے رکھے تھے ہم بھینڈی کو فرائے کر لیں گے اس کے اندر تھوڑا سا تیل اس میں ایٹ کر لیں گے اور اس کا تیل ایٹ کر لے کے آگے پیچھے کر لے کے اس کا کلر چینج ہو رہے تھا کم اس کو دیکھئے تھوڑا سا تیل ایٹ کر رہی ہوں اور اس کو اچھے سے ہم فرائے کر لیں گے فرائے کرنے سے بھینڈی اچھی سے گل جاتی ہے ہماری دیکھئے دوسرے طرف میں کڑائی میں تیل ایٹ کری تھی اس کے اندر کا پروسٹر بھی میں آپ کو بتاتی دیکھئے اس کو ہم کلر چینج ہونے تک لوڈ فلیم پہ رکھیں گے دیکھئے آگے پیچھے کرتے ہوئے اس کو فرائے کر لیں گے دیکھئے کلر چینج نے ہوا ابھی کلر چینج ہوئے تک ہم تلیں گے اس کو اچھے سے دیکھئے کڑائی ہماری گرم ہو گئی میں اس کے اندر ہنگ ایٹ کروں گی ہنگ ایٹ کرنے کے بعد میں اس کے اندر ایٹ کروں گی زیرہ ایک چمچ زیرے کا کلر ذرا تھوڑا سا چینج ہونے کے بعد میں اس کے اندر ایٹ کر لوں گی تین سے چار میڈیم سے اس کی پیاز ہے یہ اس کو اچھے سے باریک چاپ کر لی میں اس کو مکس کر لوں گی اس کو مکس کر لے کے اچھے سے فرائے کریں گے اس کو بہت ہی میڈیم سائز میں کٹ کرنا ہے ہم کو زیادہ لیک دم زیادہ اگر بڑی سائز میں کٹ کرے تو جو ہے سو جو گریوی ہے نا ہماری اچھی نہیں نیر بنتی پیاز کو بھننا بھو ضروری ہے پیاز کو مچھے سے بھنیں گے اس کو تین سے چار منٹ لگیں گے اس کا کلر چینج ہونے تک دیکھیں ہماری بھنڈی کا کلر تھوڑا سا چینج ہو گیا دیکھئے دیکھئے کلر چینج ہو گیا ہم اس کو اب بڑ کر دیں گے میں اس کے اندر ایٹ کروں گی دیکھئے دو سے تین ہری میرچ باریک چاپ کر کے ایٹ کر لوں گی ایٹ کر لینے کے بعد میں اس کو بھی مکس کر لوں گی اور دیکھئے آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے آپ نمبہ کا ایٹ کریے نمبہ کا ایٹ کر لینے کے بعد اس کو اچھے سے چمجھے کی مدد سے اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے زیادہ ہائی فلیم پہ نہیں کرنا ہے ہم کو میڈیم سائز میڈیم بھی اس فلیم رکھنے کا ہے میں اس کے اندر تھوڑا سا ادھر گلے سا ایٹ کروں گی اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر لوں گی تھوڑا سا پیاز کا کلر دیکھئے چینج ہو رہا دیکھئے جو میں بنا کے رکھی تھی گریوی میں اس کے اندر ایٹ کر لوں گی دہیں کی گریوی دہیں کی گریوی ایٹ کر لینے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور ایک چھوٹے سے بال میں ہم گرم پانی کریں گے گرم پانی کو ایٹ کرنا ضروری ہے اس میں آپ کی کنسیسٹی کے حساب سے ایٹ کریے آپ اگر زیادہ پتلا کرنا چاہ رہے تو آپ زیادہ پانی ایٹ کریے نہیں تھوڑا سا آپ کو تھنگی چھونا تو تھوڑا سا کم کریے آپ آپ کے حساب سے آپ بیٹر رڈی رکھئے گرم پانی ایٹ کرنا ہے میں دیکھئے تھنڈا پانی نہیں اس کو میں گرم پانی ایٹ کر لینے کے بعد اچھے سے مکس کر لوں گی اور لو فلیم پیس رکھیں گے ہمیں اس کو کڑائی کو یہ دیکھئے کڑائی پہ نئی چیپک نہ بلکہ اچھے سے میں اس کو بھونتے جاریوں دیکھئے اس کے اندر ہم کیا ایٹ کر لیں گے جب تک تیل ہمارا آ گیا نا اوپر دیکھئے تیل آ گیا تھا اچھے سے بھونے گیا ہمارا بٹر جو ہم دال لی تھے تیل بھی الگ سپریٹ ہو گیا اس کے بعد میں اس کے اندر بھینڈی ایٹ کر لوں گی لو فلم پہ رکھیں گے ہم اس کو دیکھئے آپ لوگ بھی بنائیے ٹرائے کریے ڈھککن ڈھاپکے رکھوں گی میں دیکھئے ہمارے دھئیں بھینڈی ریسیپی بن کے رڈی ہے لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے انشاءاللہ نیکس ریسیپی کے ساتھ ملوں گی میں آپ لوگوں کے ساتھ کمنٹ کریے آپ لوگ اللہ حافظ سبسکرائب کریے سبسکرائب کریے سبسکرائب کریے